دوستو یہ جو ویڈیو ہے آج اس ویڈیو میں میں نے جو پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں نے اس طرح سے سیٹ کیا ہے یہاں پہ یہ آپ کو سریز بلبچ ہے دکھتا رہے اور یہاں پہ یہ ٹوریڈل ٹرانسفارمر کے وائر اور ٹرانسفارمر بھی دکھتا رہے اب یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اسٹرپلائزر کا ٹرانسفارمر ہے اب یہاں پہ تو فیلالی وائر لگا ہوا ہے اس وائر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا وائر ہے اگر کوئی بیگنر ہے یا کوئی نیا بندہ ہے اور یہاں پہ یہ سارے وائر ہیں تو اس میں سے ون نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور نمبر فائیو نمبر ملو ٹرانسفارمر ٹوئڈل میں کیسے پہچنے بھئی آپ کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے سمپل ہے ٹرانسفارمر میں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بھئی آگے پیچھے نکلا ہوا ہے اگر بڑا ٹرانسفارمر ہوتا ہے ہمارا پہلا نمبر یہ ہے دوسرا نمبر یہ ہے تیسرا نمبر یہ ہے چوتھا نمبر یہ ہے تو اس کے حساب سم کنیکشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو پہچان ہوتی ہے دوستو ٹرانسفارمر کو دیکھ کے پہچاننے کی ٹرائڈل کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ دوستو ٹیسٹنگ کا ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس کو وولٹیج میجرمنٹ کر کے پہچان ٹھیک ہے تو آج ہم وہ تینوں پہچان بتائیں گے کہ آپ ٹرانسفارمر میں کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس کا پہلا لوب دوسرا لوب تیسرا لوب چوتھا لوب پانچھا لوب کون سا ہے ٹھیک ہے صحیح لوب کی صحیح جانکاری ہوگی تو آپ کا ٹرانسفارمر صحیح طریقے سے ورک کرے گا آپ کسٹومر کو گارنٹی دے سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے اس کے کنیکشن نہیں ہوں گے تو اس یقین مانئے تیس کی جنگ کہیں چالیس بڑھائے گا وولٹیج کہیں پچاس بڑھائے گا اگر وولٹیج صحیح بھی بڑھائے تو تو اوور ہیٹ ہوگا ٹرانسفارمر تو یہ بہت زیادہ جروری ہے جیسے کہ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں سے بھی شروع ہے دوسرا یہاں ہے تیسرا چوتھا پانچوہ اس طرح سے ہے اب اس میں فیز کون سا ہے نیوٹل کون سا ہے یہ مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو یہی چیز سکھاتا ہوں میں یہاں پہ آپ کو ساری چیز بتاؤں گا دیکھو سب سے پہلے تو یہاں پہ جتنے بھی یہ وائیر ہیں آپ کو ان وائیر کو کھٹا کر لینا ہے وائیر ép کرنے آپ کو کاؤنٹ کرنے کتنے ہیں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ وایر ہیں چیک ہے اور یہاں پہ دو وائیر ہیں بھریک والے ہاں پہ بھریک والے سمپل ہے جہاں سے اب سا جادہ بھریک وائیر ہیں یہ تو ہماری جیرو بھارک ہے اس کو ٹانسفارمر سے جو نورمل وولٹیج ملتے ہے سا جور کار کو چلانے کے لیے اب اس میں یہاں پہ 5 wire ہیں 5 wire میں دو mentre 2 wire ہمارے ایسے ہوں گے 2 wire جو께서 ہوں گے اس میں ایک neutral ہوگا ایک phase ہوگا ٹھیک ہے جو neutral ہوگا اُس کا دھیانک نہ ہے جو phase ہوگا اُس کا دھیانک نہ ہے اب مان لیجے کہ یہ 5 wire ہیں 5 wire میں سے 2 wire کو اگر ہم ایک طرف نکال دیں گے تو اس میں سے اگر ہم ایک کَرْمَانگ سے حساب سے دیکھیں تو 1,2,3,4,5 اگر سے بھی ہے اور 1,2,3,4,5 اگر سے بھی ہے اب نیوٹرل کا کنفرم طریقے سے پتہ کیسے لگائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دیکھو یہ دیکھ لو کہ بھئی مان لیجے کہ نیوٹرل فیز بیچ میں ہوئے تو پھر ہم کیا کر لیں گے اس میں دیکھ کے پتہ کیسے لاؤ دیکھو یہ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے جو ٹرانسوارمر سے جو یہ وائر آ رہے ہیں یہ جو وائر آ رہے ہیں یہ سب سے پتلی سلیو کس کی ہے ٹھیک ہے سب سے پتلی سلیو کس کی ہے یہ چیز پوئنٹ یاد رکھنا ہے اس والے ٹرانسوارمر میں سب سے پتلی سلیو ٹھیک ہے اس سب سے پتلی سلیو کا میٹر کیا ہے سب سے پتلی سلیو کا میٹر ہے وہاں سے لائن شٹارٹ ہو رہی ہے گولا گولا بن کر کے اور اینڈ میں وائر نکل لی ہے ملہب اس کا پہلا سیرہ اور اینڈ سیرہ سنگل وائر کا ہوگا ڈبل وائر جاؤں گے وہ ڈبل لوب ہے تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا وائر ہے یہ سنگل وائر ہے اور جو دوسرا وائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو وائر ایک جنگ جوئنٹ ہے تب آ کر کے ایک وائر لگا ہوا ہے پھر یہاں پہ دو وائر ایک جنگ جوئنٹ ہے پھر وائر ہے لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بھار یہاں پہ پھر دو وائر ایک جنگ جوئنٹ ہے پھر وائر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سنگل وائر لگا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور سنگل وائر ہے اس کے اندر بھی تار بھی ایک ہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار بھی اس کے اندر ایک ہی ہے تو یہاں پہ ایک وائر ہے یہاں ڈبل ہے یہاں ڈبل ہے اور یہاں سنگل ہے اب اس میں آپ کو میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ اگر ٹانسفارمر کو دیکھیں اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ جو وائر ہے یہ تھوڑا سا اندر کی طرف سے آ رہا ہے بچسی میں سے اور یہ وائر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ب باہر کی طرف سے آ رہا ہے اس کا ملہ جو سٹارٹنگ ہوئی ہے اس وائر سے ہوئی ہے یہ تو ہو گیا ہمارا ایک ٹیسٹنگ دیکھنے کا طریقہ اب آ جاتے ہیں سریز بورڈ سے کیسے چیک کریں گے کی آپ کا پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے جتنے بھی آپ کے وائر ہیں اس کا ایک سینٹر وائر لے لو ٹھیک ہے یہ دھیان نکھو جتنے بھی ٹوٹل وائر اس کا سینٹر وائر لے لو جیسے کہ یہ مان مانت ستار تو مانت ستار سینٹر وائر والا اب اس وقت ریڈ والے PEA آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کو کون سے پر نیوٹل رہن ہے اب دیکھیں میں اس کو یہاں سے آن کرتا ہوں اگر میں یہاں پر دوسٹو صحیح پوائنٹ پر پہ لگاتا ہوں تو دوستہ ہمارا بلب نہ کے برابر گلو ہوگا اگر اس پہ میں غلط پوائنٹ لگاتا ہوں تو بلب ٹھیک گلو ہوگا تو یہ دیکھو بلب ٹھیک گلو ہو رہا ہے بڑھیا والا یہ دیکھو یہ دیکھو اس کا مطلب یہ جو وائر ہے اس وائر کے اتنے نزدیک ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بلب صحیح طریقے سے گلو ہو رہا ہے اور جو نیوٹل والا وائر ہوتا ہے وہ بہت سارے راؤنڈ بن کر کے کم سے کم بھی اس کے اندر ڈیر سے ویلٹیج بن کر کے تب لوب لکرنے شروع ہوتے ہیں اورZ scrambled اب میں یہاں پہ اس والے وائر کو لگا رہا ہوں دیکھو اس والے وائر کو لگا رہا ہوں یہ دیکھو میں نے لگا بھی دیا یہ دیکھو میں نے لگا بھی دیا بلب پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلب پہ کوئی اثر نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پہچاننے کا نیوٹل کو طریقہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ بلکل آسانی سے پہچان سکتے کوئی بھی سینٹر وائر لے کے جس وائر سے آپ کا لاسٹ والے وائر پہ کوئی بھی بل بنا جلے سمجھا ہو بڑھیا وائر ہے اب اگر اس نیوٹل کے وائر سے جسٹ اس کے پاس والے وائر پہ اگر ہم لگاتے نا تو مائنر سا جلے گا ملو جو کوئل کی ریڈنگ ہے اور اگر آپ ہائیشلی پوائنٹ دیکھیں گے کی بھئی اب وولٹیج بن کتنی ری ہے ٹانسوامر سے پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اب وہ یہ فیز معنا جائے جس پر ہی بولنی تھی کیونکہ فیز والے کے آس پاس ہوتے ہیں سارے یہ پوائنٹ یا آس پاس ہوتے ہیں فیز والے کے اس کی آؤٹپوٹ کیے سکتے ہیں یہ کی بھرچ زیگری پوائنٹ سے 55 bureau سوٹ آرکار یا آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو اب میں اس پر وولٹے چیک کروں اور ایک نیوٹل تو یہ دیکھو یہ دیکھو تین سو پچیس وولٹ بننے بھائی یہ دیکھو تین سو پچیس وولٹ بننے ہے اگر میں اس کو دوستو یہاں پر ادھر کی طرف لگاؤں اس کے پاس پاس تو دوستو دیکھو تانسفارمر کی وہ کتنی تیز جلے گی یہ دیکھو یہ دیکھو اب یہاں پر دیکھو فل گلو ہوگا یہ دیکھو فل گلو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ ساپ ساپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ماں پر کوئی خاص وولٹیج بنے گی جس والے لپ سے ہمارا ایک تو سب سے پہلا وائر پتلا رہے گا تو وہ سٹارٹنگ وائر ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ وائر سے اب ہم چلیں گے اس نیوٹل والے وائر پر ایک وائر لگا کر کے اس طرح سے چلیں گے دیکھو ہم یہاں فیز والے سے اگر چیک کرنا ساتھ ہے نیوٹل سے چیک کر سکتے ہیں لیکن فیز والے سے آپ آسانی چیک کر سکتے ہیں جیسے فیز والے وائر پر آپ نے اس طرح سے لگایا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو بلو ہے کتنا گلو رہا دیکھو یہاں کم گلو یہاں کی روسنی آپ نوٹ کر لو اس سے نیچے جو روسنی ہے وہ والی نوٹ کرنی ہے آپ کو یہ دیکھو اب یہ دیکھو اس پر تھوڑا کم ہے اس والی سے آپ اس پر دیکھو یہ دیکھو اس پر اور بھی کم ہے یہاں پہ آپ دیکھا آپ نے اور بھی کم ہے اس پر یہاں پہ دیکھ لو کم ہے یہاں پہ پھر سے میں واپس چلاتا ہوں یہاں پر جادہ ہے اور یہاں پر دیکھو ابھی یہاں تھوڑا جادہ ہے اور بھی جادہ اور یہاں پہ آپ لاشٹ والے پہ دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے ہمارا ہمارے کرمانو انسار ہی ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ 5th number ہے یہ 4th number ہے یہ 3 number ہے یہ ہمارا 2 number ہے 1 number ہے ٹھیک ہے آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں آسانی سے اگر آپ کو پھر بھی اس سے بھی نہیں پتہ لگ رہا تو سیمپل سا ہے پہلا کوئی سا بھی ایک وائر چن لیا جیسے ہم نے یہاں پہ نیوٹل چنا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے نیوٹل چنا اور دیکھو نیوٹل چن لیا ہم نے یہ یہاں پہ یعنی کہ سب سے پہلا وائر اور سب سے لاشٹ کا وائر ہم نے اس پہ لائن دے دی ٹھیک ہے جس پہ ہمارا کوئی بھی یہ گلو نہیں ہوا اب ہمیں کرنا کیا ہے جس پہ ہم نے نیوٹل دیا ہے مطلب جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ ہمیں ایک میٹر کی پروب لگانی ہے ٹھیک ہے میٹر کی پروب لگائی اب آپ یہ دیکھیں گے کی والٹیج میں ہمارا فرق کتنا تھا تو سب سے پہلے لوب پہ دیکھتا ہوں یہ دیکھو پہلے یہاں پہ اس پہ لوب پہ وولٹیج چکتا ہوں ایک سو اڈاٹھ وولٹیج ہے اس سے نیچے میں دوسرے پہ دیکھتا ہوں یہ ایک سو چار اتنا فرق آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے ایک سو اڈاٹھ سے پہلے کوئی اور بھی سنکھیا ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھو ایک سو اڈاٹھ سے وان فورٹی نائن ہے تو یہ ٹھیک ہے وان فورٹی نائن سے نیچے ایک سو چار تو مرلہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس حساب سے لگایا جائے تو لائن سے ہے اس میں مرلہ اس سے سمپل پتہ لگتا ہے بھر نیوٹل پہ اگر آپ نے یہ لگایا تو سب سے پہلے اگر ہم ادھر سے لے کے چلتے ہیں تو دیکھو پہلے کیا لائن شروع ایک سو چار پھر اس کو اوپر دیکھو کتنی ہے ہمیں یہ دیکھنی ہے اس سے اوپر کتنی وولٹیج آ رہی ہے مینیمم سے مینیمم کتنی آ رہی ہے ساروں پہ جیسے مرلہ آپ نے نیوٹل پہ ایک وائر لگایا ٹھیک ہے نیوٹل پہ ایک وائر لگا دیا اور ٹانسفارمر کون کر دیا نیوٹل پہ ایک پروب رکھ کے دیکھنی ہے سب سے پہلے والے پوائنٹ کی آپ کو وولٹیج چیک کرنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا سب سے کم وولٹیج کون سے پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے سب سے کم وولٹیج تو وہ پہلا ہی وائر ہوگا اس کے اس سے وہ اگلا والا وائر دیکھو سب سے کم ایک سو تین چار ہیں پھر اس سے اوپر دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک سو پچاس کے آس پاس ہے اور پھر اس سے اوپر دیکھتے ہیں یہاں دیکھو کتنی ہے ایک سو دیسٹھ کے آس پاس ہے تو یعنی کرمانوس آر جی چل لی ہے اور اس کے اوپر تو مین لائن ختم ہو جاتی ہے تو وہی ہے دو سو کے آس پاس تو یہ طریقہ ہے آپ کسی بھی ٹویٹل ٹانسوارمر میں آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ٹانسوارمر کے اندر پہلا لوپ دوسا لوپ تیسا لوپ کون سا ہے میں نے آپ کو بتایا سب سے سیمپل طریقہ یہ ہے آپ سریز بلپ سے یا ڈریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پہلا پتہ لگانے کا طریقہ اور سب سے لاشٹ پتہ لگانے کا طریقہ یہ ڈھونڈ لو پہلے آپ ان میں لائن دو اور کوئی سے بھی ایک وائر سے کوئی سے بھی ایک وائر سے اس پہ ایک میٹر کی پروپ فکس کر دو اور یہ دیکھو سب سے کم وولٹیج کون سے پہا رہی ہے تو پھر کم سے جادہ کی طرف چلو تو جو ایسے ہی جادہ 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 لائن سے پیڈی وائی چلو گا تو ایسے ہی ون ٹو ٹری فور نکل جائے گا تو جیسے ہم نے یہاں پہ پتہ لگایا جو یہ نیوٹل ہے نیوٹل سے نیچے کی طرف یہ والا وائر ہے یعنی کہ جسے آپ ویسے نیوٹل کو نیوٹل سے نیچے جو ہوتا ہے وہ دوسرا پھر اس سے نیچے تیسرا اس سے نیچے چوتھا اس سے سب سے لاش میں پہنچ ہوا تو ایسے آپ کسی بھی ٹرانسوارمر کی ٹوریڈل ٹرانسوارمر کی لوپ کو پتہ لگا سکتے ہیں اور ٹرانسوارمر کو اس طرح سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب آپ اس میں ایک چیز اور سیکھیں گے کہ یہ کتنے والٹیج سے مطلب چلانے لائک ہے تو چلیے میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دیتا ہوں دیکھو یہاں پہ ہم نے لائن دی اور یہ مطلب کتنی والٹیج تک بڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر لائن دیتے ہیں یہ دیکھو لائن دی ہم نے سب سے کم والے لوپ پہ لائن دی ٹھیک ہے نیوٹل پہ اور نیوٹل سے آگلے والے لوپ پہ تو اب ہم اس کے اندر لائن دے رہے ہیں تو اگر ہم نیوٹل پہ اور فیز پہ جو چیک کریں گے والٹیج دیکھتے ہیں کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھو تین سو پچیس کا اسپاس سیریز کا جو بھلپ جلہ ہے گلورہ وہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دو سو سے ساڑھے تین سو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سو والٹیج کا اسپاس بڑھا دے گا یعنی کہ اگر سو آئے گی تو دو سو کر دے گا یہ جو اسٹ اپلائی دے رہے ہیں نبے سے سٹارٹ ہے تو یہ نبے سے بلکل پرو پر ہے تو آئے آپ کو دوستو کچھ نہ کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملو ہوگا جو کی آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگا تو ویڈیو کو دوستو ہمارے لائک کر دینا اور جو چینل پر نیو سبسکرائب کرنا جائے ہن جائے شیرام دوستو